ویلکم بیک تو میں اب اپنی CS619 کی فولڈر میں ہوں اس میں میں ایک فولڈر بناؤں گا ڈی بی کے نام سے اس میں ہم دیٹا بیس کنیکشن کریٹ کریں گے اب کنٹرل اینڈ نیو اب سیف کروں گا اس کو بیک کر کے ڈی بی میں یا ڈی بی میں اس کو نام دوں گا کنیکٹ ڈوٹ پی ایش بی یہ کنیکٹ ہو گیا تو میں لکھا ہوں پی ایش بی کا ایک ٹیکس اور جتنی بھی اپ ڈیٹڈ پی ایش بی ورشن ہے اور یہ جو ایکزیم پہ اب یہ میسکل آئی کو سپورٹ کرتے تو اس میں کوئی فرق نہیں بسرکی مائسکل آنڈرسکور کنیکٹ یہ ایک میتڈ ہے اس میں ہم فرص دیتے ہیں سرور کا نام جو لوکل ہوسٹ ہے پھر پاسورٹ جو کچھ نہیں ہے اس سرور نیم اور پاسورٹ جو ڈیٹا بیس کا ہے اور پھر لیس میں ہم دے دیتے ہیں ڈیٹا بیس کا نام جو کہ سیس سکس ورن میں نے ٹھیک ہے تو اس کو میں اب رکھ دیتا ہوں ایک ویریابل میں کنیکشن کے نام سے ایک ویریابل بڑھا دیتا ہوں اس میں اس کو رکھ دیتا ہوں کیونکہ ہمیں آگے اس کی ضرورت ہے اب ان ٹوئے پہ آتا ہوں اور جو فارم ہے اس میں میں فیل کم کر رہا ہوں کیونکہ یہ ایمیل ہے اور یہ میں نہیں چاہیی اسی طرح فان نمبر بھی نہیں چاہیی اس فان نمبر کو میں اس فان نمبر کو میں ایڈٹ کروائیں یا اسی اس طرح انس کو ریموٹ کرتی چاہی جی تو اس کو میں اب ایمیل ہے یہاں پہ میں دیتا ہوں پاسفورڈ پاسفورڈ ہے اور ان ٹائپ یہ پاسفورڈ ہوگا پاسفورڈ یہ بھی ہو جائے پاسفورڈ ہے یہ ہوگا سیلٹ کی اور ایشٹی ایپ ملپک میک ایٹریبیٹیں ریکوائیڈ کے نام سے ابھی ہم ایڈ کریں گے کیونکہ اب یہ جیوازکرپ کی جو لیڈیشن میسیج ہے اتنا بیسٹ نہیں ہے جانی لگتا تو اس لیے ہم اس کو ریکوائیڈ بھی دے رہی ہیں اسی طرح ریکوائیڈ لکھو تو یہ اب مطلب سبمیٹ نہیں ہوگا لیکن کچھ براؤزر شیلز کو سبپورٹ نہ کر اس لیے ہم ساتھ میں جوازکرپ کی طرح بھی لے دیتے ہیں براؤزر تو سبپورٹ کر رہے تو اب وہاں دیکھنا تو آپ کو بھی اچھا لگے گا میں دیکھا یہ اور ریکوائیڈ اٹریبوٹ جوازکرپ کی طرف سی مطلب یہ میسیج آ رہے ہیں تو اب یہ بسٹ میں لگ رہا ہے اور اس میں ہم ایک ڈیوازکرپ میں ہم جو امیل ہے اور اس کو میں کہہ دیتا ہوں پس ورڈ اور سیلی اکی جی اکی 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 کیسے ہوتا ہے تو دیکھتے ہیں اب اگر میں یہاں پہ لکھ دوں ایک کو ہائی تو اب یہ ہر ہارٹ ریکویس پہ یہ ہائی ہوگا اب یہ نظر نہیں آ رہا لیکن یہاں پہ لکھا ہوگا ہائی اگر آپ پیج یو سوس کرو دیکھو یہ آ رہا ہے ہائی مطلب یہاں پہ لکھا ہے لیکن یہ ڈیزائن کے طرح نظر نہیں آ رہا تو یہاں ہر ریکویس پہ یہاں ہی شو ہو رہا ہے تو اگر میں یہاں پہ قویری لکھ دوں کہ یہ فارم کو سبمیٹ کر دوں تو مطلب وہ بھی ہر ریکویس پہ ہوگا اور یہ ہم چاہتے نہیں ہیں ہم چاہتے کہ جب کوئی فارم سبمیٹ کر دے تو تب یہ اپنا فنکشن پر فارم کریں تو اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں اس کے لئے ہم اس کو پرمیٹرائز جو وریابلز کہتے ہیں جو یو آر ایل میں مطلب یو آر ایل جو وریابلز ہیں جو یو آر ایل کے طروح ہم بیجتے ہیں ان کو اس وریابل کو کریٹ کرنے کے لئے ہم جب ہم فرسٹ وریابل کریٹ کرتے ہیں تو اس کے لئے ایک question mark لگا دیتے ہیں question mark اور پھر اس کو نام دیتے ہیں جس طرح رکت اس کے لئے submit اس کو میں کہتا ہوں yes دیتا ہوں تو اس کے لئے میں وریابلز کا نام دیتا ہوں یہ جو کہیں یو آر ایل میں پاس ہوں گے تو اس کا نام سکھ لیں بھل گئے لیکن یہ اب یو آر ایل میں وریابلز کو کریٹ کرے گا مطلب یہاں پہ یہ یو آر ایل ہے نا یہاں پہ اس وریابلز کو کریٹ کرے گا اور ساتھ میں اپنے ساتھ میں ڈیٹا لے لکے جائے گا تو اس کو میں دیتا ہوں یہ پہلی وریابلز کا نام ہے اس کو میں دیتا ہوں action اور اس کو میں assign کر دیتا ہوں submit کہ یہ ضرور نہیں ہے یا کچھ بھی لکھ سکتے ہیں لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ یہ submit ہو گیا اگر آپ دوسرا وریابلز ساتھ میں بیج دیں تو اس کے لئے آپ end operator use کریں گے اگر آپ دوسرا کوئی وریابلز آپ بیجنا چاہتے ہیں لیکن ابھی ہم اس طرح second وٹے ہو تو اب ہم ایک ایک ہی وریابل بیج رہے ہیں اوکے تو اس کے بیجنے کے بعد ہم condition لکھا دیتے ہیں f f کے اندر ایک function ہے i set یہ تبیہ کول ہوتا ہے جب آپ اس میں کچھ دے دیتے ہیں اور وہ set ہو جاتا ہے مطلب اس میں کچھ ہوتا ہے وہ true ہوتا ہے پھر یہ function کول ہوتا ہے تو اس طرح میں دیتا ہوں یہ ایک function ہے dora underscore request یہ request کرتا ہے اس میں آپ dora underscore جو کہ post ہیں یا get بھی لکھ سکتے ہیں لیکن اگر آپ get لکھو گے capital میں اور اس میں آپ دوں گے تو یہ url سے جو get request جو ڈیٹا ہیں وہ receive کرے گا form اب یہ post پہنا تو یہ اس سے کچھ receive نہیں کر سکتا ہے جو get request ہوگا اس سے یہ data receive کرے گا لیکن میں یہ use نہیں کروں میں use کروں request کو اس میں فرق ہی ہے کہ یہ get ہیں اور post پہ ہیں request میں یہ فرق ہے کہ request دونوں type کو receive کرتا ہے وہ مطلب چاہے request پوسٹ ہوں چاہے get دونوں پہ کوئی error generate نہیں کرتا اگر آپ get use کروگے اور request پوسٹ ہوگا تو پھر وہ اس کو receive نہیں کر سکتا اس لئے میں request کو use کر رہا ہوں تو request میں میں دے رہا ہوں یہاں پہ میں نے variable بنا دیا اگر آپ کو کہا ہے امارا form یہ form میں میں ایک form میں variable ہم نے بنا دیا ایکشن تو اس کو میں get کر رہا ہوں اس کو میں لے رہا ہوں url سے تو کہا رہا ہوں کہ اس کو اگر یہ اس function میں میں کہا رہا ہوں کہ اگر یہ جو variable set ہوں اگر اس میں کچھ ہوں اور پھر ایک اور condition دے رہا ہوں end doter underscore request action is equal to و مطلب یہ کہ اگر اس variable میں کوئی data ہوں اور پھر وہ جو ایکشن ہیں جو variable ہیں وہ جو data ہیں وہ برابر اس submit کا تو پھر ہم ہمیں یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ کسی نے اس form کو submit کیا اور تو جب اس form کو کوئی submit کر لیتا ہے تو پھر ہم اپنا insert کا query run کریں گے ایک اکی تو اس if block میں ہم لنک دیتے ہیں اس query کو پھر ہم یہاں پہ data receive کریں گے کون سا data ہے پھر ہم اس کا نام receive کریں گے اس کا جو ایمیل ہے اور اس کا جو ایمیل ہے پاسورڈ ہے اور اینڈ میں سر رہی ہیں آئی ڈی تو ہو یہ آٹو انکریمنٹ ہے تو اس کی آئی ڈی نہیں ہے اور پھر اس کو پھر ہم ڈوڑ آنڈر سکور ریکویس کی طرح ان کو جو نام دیا name یہ full name اس کی طرح ہم سے ڈیٹا لیں گے فارم سے تو یہاں پہ ہم دیں گے full name اسی طرح میں اس کو کوپی کر کے full name ہو گیا نیچے پیس کر دیتا ہوں تاکہ اس کو پھر میں ایزی اپ ڈیٹ کر سکتا ہوں تو ایمیل میں ایمیل آنڈرسکور ایڈرس ہے اپور پاسورڈ کے لئے نام نہیں دیا تو میں اس کو بھی نام دیا پاسورڈ اسی طرح کبھی نام دیا اس کو لئے نام دیا ایک تو ایمیل کے لئے ایمیل ایمیل پاسورڈ کبھی پاسورڈ سیلی کے لئے سیلی ایک تو میں اس کے سامنے اس کو میں ایکو کر رہا ہوں ایکو دولر نیم یا ڈوٹ مطلب کنکتینیشن نیم ایمیل اور پاسورڈ تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اس میں ان لیٹا آ رہا ہے کہ نہیں میں دیکھتا ہوں اس کو میں نے ایکو کر دیا فارم کو ریفریش کر کے سرمیٹ کر رہا ہوں نام میں دے رہا ہوں تیسٹ انتر ہے gmail.com پاسوارڈا 123 123 سیلری 99 ریجسٹر پہ کلک کرتا ہوں اب یہ سرمیٹ ہو گیا یہ تو ہو گیا سرمیٹ چیگہ میکن ڈیٹا شو نہیں ہو رہا ہو رہا ہے لیکن اب اس کے ساتھ ایک اور کام کریں اس کے نیچے ہم php کا ایک فنکشن ہے ڈائی جو کہ پھر پروسس کو نیچے نہیں چوڑے گا یہ فنکشن ہے دیتے ہیں ہم اگزرکلی بڑھ چکا اب یہ اس کو میں ہیڈر سے ریموو کر رہا ہوں کیونکہ اس کو پر ہیڈر آ رہا ہے ہاں اب آگئے اس کو آگئے پر بھاگیا تو ہمارا لپ کام صحیح کروں اکی ہم اس کو انڈو کر کے ان دونوں کو میرے ریموو کریں تو میں ہم ایک query لکھ رہا ہوں جو کیا ہوگا mysql i underscore query پاس کریں لیکن اس سے پہلے میں اس کا ہیڈر ہے اس میں اس کو میں include کر رہا ہوں تاکہ ہر فائل میں ہمیں وہ مل سکے پر تاکہ ہمیں پھر ہر فائل میں اس کو ایکسیس کر سکیں include database db کے اندر connect.php okay refresh کرتا ہوں اور یہ ایرار رہا ہے شاید اس کے لئے کسی کا ہے یہ سچ پہلے گا رہے ہیں مزیون سوڑے سوڑے اندر میں ایڈر میں ہوں تو یہ ایڈر میں فائل میں یہ سرچ کر رہا ہے ڈی بی کو یقین ایڈر میں فائل میں تو نہیں یہ تو میں بار ایڈی پیسے میں ایڈ من فولٹر سے تو اس کے لئے میں ایڈبل سلج بیک ملک روڈ داری پر جاؤ اسی ایڈی پر اسی ایڈی پر کچھ ساش کرو ایکسس دینیٹ فاریوز ایڈی پر موسیقی میبی اس کا یوزر میم روٹ پاسورڈ نہیں ہوگا اس کا یوزر میم بی ڈی پر روٹ ہوتا ہے اس کا پاسورڈ نہیں ہوتا اچھا تو یہ انکلوڈ ہو گیا اب ہم قیری لکھتے ہیں یہاں پہ ہم نے ہیڈر انکلوڈ کیا ہوا ہے تو مطلب وہ کنیکشن ہمیں اب مل سکتا ہے تو اس قیری میں ہم سب سے پہلے دیتے ہیں جو اس میں جو یہ ویریابل ہے کنیکشن کنیکشن ہم دے دیتے ہیں تو کیری کیا ہوا گا انسٹ انس如果 ا Nilو اور امیش آپ کو امیشہ بات ساتھ کریں ا وهو کا امیشہ بências میں بات ساتھ کریں اور ہم دیں گے اس کو بیٹ ٹیکس میں دیں گے اس میں نیم ہے نا ایمپلوئی اس میں ایمپلوئی ایمپلوئی اس نہیں ہے ایمپلوئی اس میں ہم دیں گے نیم جو برابر ہوگا جو وریابل ہم لیں گے وہ یہ سنگل کورس میں لیں گے یہ بیٹ ٹیکس ہے یہ سنگل کورس ہے اس کو ہم پاس کریں گے نیم وریابل اور کما دیں گے جو ایمیل ہے اس کو ہم ایمیل دیں گے پھر کما اور پاسورڈ دیں گے پاسورڈ دیں گے اور کما اکھر ان لے سنگ پاسورڈ دیں گے سب لے سکھ لیں تو یہ ہو گیا پھر ہی چلو اس کو رن کر لیتے ہیں دیکھتے کہ کیا بنتا ہے پھر اس میں ہم اس کو رفریش کر لیتا ہوں تاکہ اس میں کوئی ڈیٹا آنا چاہے تو ہمیں ایسے 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 اور ایسے ریجیسٹر دیکھتے ڈیٹا بیس یہ دیکھو آ گیا اور یہ سیکسسفل ہی ہو گیا ہے اگر آپ یہاں پہ میسیج شکر ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ہم ایک پہ لے لکھیں گے انسٹ انسٹ اور پھر جو نیجسٹریشن ہے اس کے اوپر ہم ملنگ دیتے ہیں ایک سپینڈ کو سپینڈ ڈیو زیادہ ایریہ کور کرتے ہیں سپینڈ سمال ایریہ اور یہ ایک بوسٹریپ کا کلاس ہے پینڈ میسیج بوسٹریپ کا کلاس ہے ایک نوٹ میں چکا تو ذہن بھول لیا ہے ہاں الارٹ کے نام سے ڈیو زیادہ چلی گا جد چلی گا چلی گا چلی گا چلی گا چلی گیا چلی گا ببائی اس کے پیچھاپ سینٹرل ٹیک بھی لگا سکتے ہیں کیا میں اب کنڈیشن دوں گا پی ایچ پی میں اب دیکھوا یہ میں پی ایچ پی یوز کر رہا ہوں ایچ ٹی میں کے اندرمیان چہ پی رہا ہوں ایچ پی ایچ پی اس میں دیکھوا اس میں دیتا ہوں ایچ پی ٹیک ہے اس میں دیتا ہوں ایچ پی ایچ پی اس جو ہم نے اوپا لکھا ہے اگر بھائی بھو گیا سکن دے جاؤں میں دیکھوں ڈیٹا ریجسٹر ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ انپوٹ ٹائپ ای میل بھی دے سکتے ہوں تاکی پھر یہ کریکٹ ای میل گیٹ کر سکیں یہاں پہ ٹائپ ٹیکسٹ ہیں یہاں پہ ای میل بھی لے سکتے ہیں اب یہ اب آپ ایڈا ریٹ انٹرن نہ کرو تو پر یہ انویلٹ دے کریں ٹائپest ہے شاید میں کچھ چینجز نہیں ہوئی کس کے لئے نہیں ہوئی اچھا ٹھیک ہے تو پھر ملتے ہیں نیک سٹوڈیو میں ہلا پھر